سب کو میرا پرنام ہے نمشکار ہے پیارے بچوں بیہار الیکٹرسٹی بورڈ کی ویکنسی دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بار دوہزار چوبیس میں آئی یعنی پانچھے سال کے لمبے انتجار کے بعد یہ ویکنسی آئی ہے اور لگ بگ اسی انتجار کے بعد یہ ویکنسی آتی ہے مطلب دوہزار چوبیس میں ابھی آئی ہے تو دوہزار تیس میں پھر آئے گی اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں تو بڑے دنوں کے انتجار کے بعد یہ انتجار ختم ہوا ہے بچوں کا اور بچے بڑے اتصاہیت ہیں کہ اس ویکنسی کی ہم لوگ تیاری کریں گے بہت سارے بچے الگ الگ پڑھائی اپنی چالو کر دیئے ہیں شروع کر دیئے ہوں گے آج ہم لوگ چرچہ کریں گے کہ اس میں ریزلٹ کیسے لیا جائے تو میرے دوست پہلے تو آتے ہیں ہم اس کے صرف وہ سیلیبس پر تو اس میں پچاس نمبر کا آپ کا الیکٹریشن کمپلیٹ پوچھا جائے گا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا اس کی تیاری ہم لوگ کیسے کریں گے پچاس نمبر کا کمپلیٹ الیکٹریشن آپ کو پوچھا جائے گا اور پندرہ نمبر کا آپ کو کمپیوٹر پوچھا جائے گا کمپیوٹر جی کے جی ایس آپ کو دس نمبر کا پوچھا جائے گا ریزننگ آپ کو دس نمبر کا پوچھا جائے گا ہندی دس نمبر کا پانچ نمبر کا انگلیس اور ٹوٹل نمبر ہو جائے گا ایک سو پل ملا کے سو نمبر کا کوششن آپ کو پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ریزننگ کی تیاری کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے آپ کی جو تیاری ہے اسی میں ہو جائے گا اس کی تیاری کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے تو آپ کو تیاری کیسے کرنا ہے پھر کیا کٹ آف رہتا ہے اور کیا سٹرٹیجی ہونے چاہیے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کروں گا ریزننگ آپ کا دس نمر کر رہتا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا already پڑھا ہویا جو پڑھا ہوئے اسی سے ہو جائے گا آپ کا کم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ کو ہندی اور انگلیش کی بار اس کو جم کے پڑھنا ہوگا آپ یہ سمجھئے کہ اگر ALP کی ویکنسی ALP technician کی ویکنسی میں اگر آپ trade کے لیے ایک نیوٹن کا بل لگا رہے ہیں تو آپ کو بیہار electricity کی جو ویکنسی ہے اس پر کم سے کم پچاس نیوٹن کا بل لگانا پڑے گا آپ سمجھے یہ کتنا بل کا انتر ہو گیا یعنی اگر آپ electrician trade میں 50 question کو attempt کرنا چاہتے ہیں تو اگر ALP technician میں pass کرنے کے لئے چونکہ وہاں 75 نمبر میں 27 question بنانا ہے 75 question میں ماتر 27 question بنانا ہے اور آپ بہت آسانی سے pass کر جاؤ گے اگر normalize کیا 26-25 question میں normalize کر کے 35 نمبر ہو جائے گا اور آپ pass کر جاؤ گے تو 75 میں وہاں 27 بنانا ہے اور وہاں اگر بیہار electricity میں آپ جاؤ گے تو آپ کو 50 question میں سیدھا کم سے کم 45 question کو سوچ کے چلنا ہے دیکھیں کتنا کا difference ہو گیا ALP میں 75 میں 27 10 کو نہیں بنے گا 20 کو نہیں بنے گا 30 کو نہیں بنے گا 40 کو نہیں بنے گا تو آپ pass کر جائیے گا اور یہاں 50 میں 45 بننا چاہیے 5 کو ایسا question ہونا چاہیے جو نہیں بنے گا اس میں selected چیزیں previous year کے حساب سے آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کے لئے ہم proper PDF بھی دے رہے ہیں آپ proper جو classes جو بچے لیے ہیں ان کو ہم classes بھی available کروا دیے ہیں آپ بھی جہاں بھی پڑھنے ہیں تو computer کو تھوڑا serious way میں لیجے گا chapter wise question discussion کیجے گا تب آپ کو فائدہ ہوگا کھلی پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ question بھی کیسے previous year کا question ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ کو فائدہ ہوگا تو computer کا previous year کا جو بھی question ہے plus جو آس سکتا ہے جو الگ الگ exam میں پوچھا ہے theory پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو question discussions بھی کرنا چاہیے پھر gkgs gkgs آپ کا 10 نمبر کا یہاں بھی ہے 10 نمبر کا ELP میں بھی ہے 10 نمبر کا technician میں بھی ہے وہی وہی پڑھیں جو 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 پوچھے گا تو یہ جو subject کے export ہوں گے وہی کر سکتے ہیں کہ بھئیہ 10 نمبر کا gkgs ہوگا تو 10 نمبر کو اسی حساب سے پڑھا جائے کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہم کو زیادہ سمائے بھی نہ دینا پڑے اس کے بعد reasoning سب بچے کر لیں گے ہندی میں آپ کو 10 میں سے 9 لانا ہوگا ایک ایسے لائیے گا آپ کہے گا ہندی تو ہمارا آتا ہے گروہ جی ہندی ہندی آپ کو نہیں آتا ہے آپ سوچے گا کچھ ہو جاتا آنسر کچھ آپ کو chapter wise ہندی complete grammar study کرنا ہوگا اور chapter wise question بھی discussions کرنے ہوگے تو اب جا کے آپ کا کام ہوگا ایک دم دماغ میں adjust کر لیجی اگر chapter wise question کو study نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کا کام نہیں ہونا ہے اس لئے آپ کو ہندی پڑھنا تو پڑھنا تو پڑھے گا ہی chapter wise question بھی discuss کرنے ہوگے اور میرے دوست کے بعد انگلیس انگلیس کا اتھا سمندر ہے اتھا سمندر نے پڑھنا ہے selected پڑھنا چونکہ پانچے نمبر کا پوچھے گا تو selected پڑھنا ہے کہ یہ یہ دس topic پڑھ دی جگہ تو تین question پڑھا جائے گا انگلیس میں پانچ میں پانچ نہیں پکڑھنا ہے اس کا تینے question پکڑھنا ہے تو ہر کام دوست ہو جائے گا تو میرے دوست کیا سمجھے آپ اس کا مضوع زیادے ارزا آپ کو electrician trade پہ دینا ہے computer پہ دینا ہے چونکہ یہ 15 نمبر کا ریجننگ آپ کا ہو جائے کو کرنے کی عوش نہیں ہے آپ کا ہو جائے گا اگر ایک set up daily practice کر رہے ہیں تو اب میرے دوست بہت سارے بچے حلہ کر رہے تھے سر آپ 1299 فیس رکھ دیا 1299 فیس رکھ میرے دوست ہم نے 1299 فیس رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ صرف الیکٹریشن نہیں پڑھانا ہے الیکٹریشن پہ ایک نیوٹن کا بل نہیں لگانا ہے 50 نیوٹن کا بل لگانا ہے ایک نیوٹن کا بل لگا کے پڑھا دیں گے میری کتاب ALP technician کے لیے اور more than sufficient ہے اور بیہار electricity کے لیے بھی لیکن numerical اور تھوڑا جوڑ کے پڑھانا پڑھے گا تھوڑا سا اور content ہمیں add کریں گے تب وہ پڑھائیں گے یعنی 50 نیوٹن کا بل اس میں لگانا پڑھے گا computer اگر ہم پڑھوائیں گے تو پڑھوائیں نہیں question بھی discussion کروائیں اور اگر ہم gkgf پڑھوائیں selected پڑھوائیں ہتنا نہیں پڑھوائیں اس کا اپ پڑھوائیں اس کے بعد ہندی اگر ہم آپ پڑھوائیں گے question بھی discussion کروائیں جو 10 نمبر وہاں سے لانا بہت آسان ہے اگر تھوڑا سا پڑھ لیا جائے اگر دم سمجھے gk computer اور ہندی دونوں میں question بھی maximum discussions ہوگے تب جا کے آپ result ہوگا نہیں تو دکھتے ہوں اس لیے میرا دوست ہم اسی حساب سے arrange کیے بیچ کو کہ آپ result تک پہنچ شکیں اگر آپ خود سے بھی ضروری نہیں کہ میرے سے پڑھئیے آپ کہیں بھی پڑھ رہے آپ اس حساب سے analyze کیجئے کہ ریجو میرا ہو جائے گا computer electric and اور ہندی پہ ہم کو زیادے focus کرنا ہے اور اس کا question بھی دیکھنا ہے اور electrician پہ ایک newton کا نہیں 50 newton کا بل لگانا ہے امید کرتے ہیں آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہم کو english electrician computer اور ہندی پہ جادے concentrate کرنا ہے اب آپ کہ یہ گا میرا کیسے یہ number بڑھے گا سر تو number بڑھے گا چلا آپ کو syllabus complete revision کرنا ہوگا mock test لگانا ہوگا mock test میں subject wise test لگانا chapter wise test لگانا ہوگا v career کو cover کرنا ہوگا full mock test لگانا ہوگا دیکھو subject wise test آپ لگانا ہوگا جیسے computer کا لگ اس کے بعد ہندی کا لگ اس کے بعد electrician کا لگ chapter wise آپ test لگانا ہوگا chapter wise test مطلب کسی خاص chapter کا test لگانا لیے اس chapter میں پہلے پڑھ لیے پڑھ کے تب اس chapter کا test لگانا لیے تب ہوگا آپ کا kام و career کو پہچان کہ پڑھ لینا ہوگا اور full mock test بھی لگانا ہوگا تو یہ سب جو ہے میرے ساتھ ہی لگائی ہمارے پیسہ دیجئے ہمارے ساتھ جھوڑ کے ہوگا ریجر لیکن کو بتاتے ان ساتھ سے کرنے کا اور تب آپ ریزر بہت آسانی سے ہو جائے آپ chapter wise بھی لگائی subject wise بھی لگائی پھول بیگ بوشتر پر جائیے بیہار electricity کا test آپ کو دکھائی دے گا بیگ بوشتر app پر وہاں پر ایک سو روپے پر منت میں آپ یہ test دے سکتے ہیں اس میں آپ میں یہ cut off ہے اور میرے دوست یہاں ur male کا 58 number کے اس پاس گیا تھا ur female کا 33 number کے out of 100 یہاں ebc female cut off تھا کیونکہ 35% reserve ہے bc male female female sc male female 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 number st 52 female female 15 number is female female candidate ہو تو اس میں نوکری نہ ہوگا electricians IT iq jindigy میں کبھی نوکری نہ ہوگا اس لیے اس میں lay low exit اور میرے دوست جو بچے پٹنا آنا چاہتے ہیں جو بچے پٹنا آنا چاہتے ہیں آپ کوسز کیجئے اگر 3-4 مہینے کے لیے پٹنا آ پاتے ہیں تو welcome to پٹنا 6 بجے سے 9 بجے تک رات میں ہمارا کلاس سٹارٹ ہو رہا 6 سے 9 پی ایم میں یہ کلاس منڈ ٹو فرائیڈ اب چلے گا پہلے electrician alternate چلتا تھا اب electrician منڈ ٹو فرائیڈ چلے گا اور بہت سارے ٹیسٹ ہے لگ بگ ہمارے سنٹر پہ سمجھ لو 18 سے 19 ٹائپ کا ٹیسٹ ہے بیہار electricity کے لئے الگ سے ٹیسٹ ہے اگر آپ آف لائن میں آتے ہو تو اتنے ٹائپ کا ٹیسٹ ہے چار مہنا میں آپ رگر دیں گے complete لیکن اس کے لئے 6 9 میں منگل بار ہو گیا سکر وار سکر وار مرے دوست 24 سے ہم بیچ سٹارٹ کر رہے آف لائن میں اگر آپ آ پاتے ہیں آف لائن آن لائن دونوں میں ای بیچ لیکن کوش کیجئے اگر آپ آتے ہیں تو پٹنا چار مہینے کے لئے سفٹ ہو جائیے اور اس ویکنسی کو کمپلیٹ ٹارگیٹ کیجئے ہم آپ کی مدد کر زیادے مہینت کرنا ہوگا اگر ہم تھیوری پڑھائیں گے تو اس کا question بھی پڑھانا پڑھے گا اس حساب سے پڑھائیں گے تب جا کے result ہوگا میرے دوست ہم امید کریں گے کہ آپ جیسے ہم بولے ہیں اس کو آپ concentrate کیجئے گا اور concentrate کر کے ایک seat پکا کیجئے گا پھر سے ہم بتا دیں elektricion computer reasoning یہ تو آپ اور ہندی اس کو آپ complete concentrate کیجئے result بن جائے گا اور gkgs کا ہم selected english ہم پڑھا دیں گے ہم پھر بار بار کہتے ہیں ہم سے پڑھئے کسی سے پڑھئے result لے لیجے کیونکہ یہ vacancy پھر 6 سال بعد ملے گی سبھی teacher اچھا پڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں offline batch آپ 12 تاریخ سے ملے گا اگر آپ پٹنا آ سکتے ہیں welcome to پٹنا 18 19 type test ہمارے offline center پہ چلتا ہے ہم کوسز کریں گے آپ online پڑھیں offline پڑھیں ہم آپ کی پوری مدد کرنے کے لئے کھڑے رہیں کسی بھی teacher سے پڑھ لیکن پڑھ یہ vacancy نہیں ملنے والی ہے thank you very much namaskar ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں